کل جو ہائی کورٹ کا فیصلہ جو آیا ہے تری بینچ کا وہ سراسر غلط ہے کیونکہ سوال ہائی کورٹ کے سامنے یہ تھا اور جواب الگ نکلا ہائی کورٹ سے کوششن ہائی کورٹ کے سامنے یہ تھا کہ ہجاب کانسٹیٹوشنل ریٹ ہے اور جو کالیجوں نے بین کیا گیا تھا ہجاب کو اس کے بارے میں تھا یہ نہیں تھا کہ اسلام کا ایک جز ہے کر کے یہ سوال نہیں تھا کورٹ کے سامنے لیکن کورٹ نے یونی فارم کوئی آڈ میں آ کر ہجاب کا مسئلہ لے کر آ کر بیچ میں کوششن الگ تھا اور فیصلہ الگ کیا گیا سوال چھوڑ کر جو سوال تھا کہ ہجاب جو کالیجوں نے بین کیا گیا ہے اس پر ہائی کورٹ کا فیصلہ سنائی جانا چاہیے تھا لیکن ہائی کورٹ نے اسلامی ہجاب کو اسلامی جز نہیں ہے ہجاب ایک اسلامی جز نہیں ہے کر کے فیصلہ سنایا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ نے یہ سراسر غلط ہے یہ باعث کیون ہے افسوسناک ہے ہمارے کانسٹیٹوشن میں بھی لیں گے اور ہمارے قوم کے لئے بھی افسوسناک ہے کیونکہ سوال کچھ تھا اور جواب کچھ آیا انشاءاللہ ہم اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے کہ ہم کو سپریم کورٹ میں اس کا حق مل جائے گا اور اور یہ جو ہجاب کا فیصلہ آیا ہے کورٹ سے صرف سی ڈی سی کمیٹی جہاں پر بھی ہے کالیج ڈولیپنٹ کمیٹی ہے وہیں پر ہی اپلے ہوتا ہے کیونکہ انٹیریم آرڈر میں بھی کورٹ پہلے ہی بول چکا ہے کہ یہ یہ جو سوال ہے ہجاب بیان کالیج کے اندر اونلی فار اونلی فار سی ڈی سی کمیٹی سکولز ناٹ فار پرویٹو سکولز اور مینوریٹو سکولز کے لئے بھی اپلیکیبل نہیں ہوتا ہے جو بھی ہمارے لڑکے ہیں مینوریٹو سکولز میں اور دوسرے کالیجوں میں پڑھتے ہیں باقیدہ ہجاب پین کر جائیں اور جہاں پر سی ڈی سی ہے کالیج ڈولیپنٹ کونسیل جو گورنمنٹ بنائی گئی ہے وہاں پر ہائی کورٹ نے اس کا جو ہے غلط فیصلہ کیا ہے ہم جو ہے ہائی کورٹ کو ہم لوگ کارسٹوشن کے مطابق ہم لوگ ماننا پڑتا ہے لیکن ہم چالنج کرتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر کہ یہ ہم کو ضرور سے ضرور ہم ہی جو ہے اس کا نتیجہ ملے گا ہم کامیب رہیں گے سر کئی نہ کئی دیکھا گیا ہے جب یہ معاملہ شروع ہوا تو اسٹوڈنٹ سے شروع ہوا تو کئی سارے سکولوں میں ہو کالیجوں میں ہو ٹیچرز کے ساتھ بھی اس طریقے کا بہار ہو رہا ہے کہ ٹیچر بھی ہجاب پین کر نہیں آنا حالی میں کئی سارے سکولوں میں دیکھا گیا ہے کل بینگلور کے بھی ایک سکول میں ایسا ہی معاملہ پیش آیا ہے تو یہ کیونکہ جب یہ ہجاب کا معاملہ لے کر آئے تھے یہ جو ہے ہندو توہ کا ایک اجنڈا تھا اور اوڈیپی کے کالیج سے جب یہ شروع ہوا اور جو الیکشنز بھی تھے پانچ سٹیٹ کے وہ بھی دھان میں رکھ کر پولٹیکل کے مفاد کے لیے یہ لوگ جو ہے انتشار پیدا کرنا چاہتے تھے الیکشن کے ٹائم میں اور جو ہے ہندو توہ کا اجنڈا لے کر آنا چاہتے تھے تاکہ ان کو ایک کوئی بھی مسئلہ نہیں ملا یہ ہجاب کو لے کر جو ہے یہ افرات افریقہ ماہول پیدا کر کے اور جو ہے ہر جس کو ٹیچرز کو یہ اس کا پلئی نہیں ہوتا ہے ہجاب بینگ اللہ لڑکیوں کے لیے جو کیا گیا تھا جو بھی لوگ کرنے ہیں یہ جو گھنٹا کرتی ہے یہ آر ایس ایس بی جی پی والے کر رہے ہیں اور فیس افال یہ تو فنڈیمنٹل رائٹ کپڑوں کا پین نہ فنڈیمنٹل رائٹ ہے ہر عورت کے لیے تو صرف ہجاب کے لیے یہ لوگ کیوں آہ لے کر آئے ہیں کیونکہ ان کے پاس جو ہے گورنمنٹ کوئی ڈولیپنٹ کام نہیں کی ہے اسے کی بنا پر ہجاب کا ایک معاملہ لے کر آکر جو ہے لوگوں کا دیان ہٹانے کے لیے یہ یہاں تک لے کے آئے اور الیکشن کے بعد بیس پہ دو یا فیبروری بیس پہ دو کوئی جو ہے ریزر کے آگا تھا آرڈر اتنے دیر رکھنے کے بعد الیکشن ہونے کے بعد ہم بھروسہ تھا ہی کوٹ پہ کہ ایک اچھا فیصلہ انصاف کن فیصلہ سنائیں گے لیکن جی یہ جو فیصلہ کوٹ کا ہے یہ جو ہے انصاف کا خون میں سمجھتا ہوں سر کہیں ہم نے دکھائی کہ آپ نے جب سے ہجاب کا معاملہ شروع ہوا آپ نے اور آپ کی پارٹی نے بھی لگاتار اس کی پیچھے محنت کرتے آ رہے ہیں تو ابھی کیا سر ہاں سپریم کورٹ جائیں گے ہاں ہم لوگ آج سپریم کورٹ میں فیصلہ سپریم کورٹ میں ہم لوگ آج پلید آرہے سپریم کورٹ ہم جانے ہمارے ہمارے ایم پیس پورے آج اعلان کر چکے ہیں ہم لوگ سپریم کورٹ جا کر ہم سپریم کورٹ میں لڑیں گے ہم لوگ ضرور سے ضرور ہم کو یہ فیصلہ ملے گا